بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی قوم ماشاءاللہ کرکٹ کے حوالے سے ہم بہت جنونی واقعہ ہوئے ہیں اور پچھلے خاص طور پر 20-25 سالوں میں تو ہم نے کرکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ شوق کا بھی ظاہر کیا ہے اور کرکٹ بلکل اس طرح سے ہے کہ جیسے ہمارے ایک کلچر کا حصہ بن چکا ہوا ہے اور کلچر سے زیادہ مجھے پچھلے کچھ عرصے میں یہ ضرور احساس ہوتا ہے جب میں اپنے ٹرنیگ پروگرامز میں لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں یا خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے اور جو ینگ جنریشن اور مینجرز ہے یا جو نیک اینڈیٹس آتے ہیں جب ان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کرکٹ جو ہے کلچر سے آگے بڑھ کے ہمارے روز مرہ کے مزاج میں بھی شامل ہو چکی ہوئی ہے اب وہ کیسے شامل ہو گئی ہے ایک بڑے مزے کی آپ کو میں اینڈیٹ کر کے اس کہہوالے سے مداتا ہوں ٹی ٹوینٹی میچز بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں بہت مزا آتا ہے ان کو دیکھنے کا بہت انرجی ہوتی ہے بہت موٹیویشن ہوتی ہے ٹیسٹ میچز پچھلے کئی سالوں سے بہت کم انٹرسٹ ان کے اندر ہو گیا ہوا ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ ٹی ٹوینٹی میچ تین گھنٹے میں آپ کو ریزرڈ دے دیتا ہے آپ ابھی میچ شروع ہوا تین گھنٹے کے اندر کام ختم ہوا اور یہ پتا چل گیا کہ کون جیتا کون ہارا انرجی آئی موٹیویشن آئی ہلا گھلا کیا اور کام ختم اور تین گھنٹے کے بعد ایک نیا میچ شروع ہو گیا نئے چینل پر کسی اور میچ میں شامل ہو گیا لیکن ٹیسٹ میچ کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے پانچ دن آپ کو دیکھنا پڑتا ہے پانچ دن کھلاڑی بھی کھیل رہے ہیں اور ایک انہیں ختم ہوئی دوسری شروع ہوئی بعض اوقات اب آج کل وہی ٹی ٹوئنٹی کا مزاج ٹیسٹ میچ میں بھی جانا شروع ہو گیا ہے بائی دوئے کہ وہ بھی دو تین دن میں بھی اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں لیکن ہم اس کی مزاج کی بات کرتے ہیں تو یہ جو مزاج ہے ٹی ٹوئنٹی کا یہ ہمارے اندر ہماری روز مہرہ زندگی میں بھی شامل ہو چکا ہے کہ ہمیں ریزلٹس بہت جلدی چاہئے ہیں ہم آج اگر ایک جوب شروع کرتے ہیں یا آج ایک کام کرتے ہیں یا کوئی نیا پروجیکٹ پکڑتے ہیں یا ہم کوئی نیکی کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی اچھا بھلا کرتے ہیں کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو ہمیں ریزلٹ اس کا بہت جلدی چاہیے ہوتا ہے اور اگر ہمیں وہ ریزلٹ نہ ملے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کام کو دوبارہ نہیں کرتے یا کہتے ہیں کہ یا کیا فائدہ میں نے تو اتنا اچھا کام کیا تھا میں نے تو اتنا اچھا ایڈیا دیا تھا میں نے تو یہ کیا تھا میں نے تو وہ کیا تھا لیکن مجھے اس کا ریزلٹ نہیں ملا یاد رکھئے یہ جو سکسس ہے یہ جو زندگی کی سکسس ہے یہ T20 نہیں ہے یہ ایک ٹیسٹ میچ ہے ٹیسٹ ایک ریل ٹیسٹ ہے یہ ٹیسٹ ہے آپ کی انڈیورنس کا آپ کے سکلز کا آپ کے علم کا اور آپ کے رویے کا اگر آپ زندگی میں سکسس چاہتے ہیں تو اس کو ٹی ٹوئنٹی کی طرح مت کھیلیے ریزلٹ آپ کے کسی بھی عمل کا آپ کو امیجیٹلی نہیں مل سکتا ریزلٹ کا انتظار کیجئے اور زندگی میں سکسس حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ میچ کی طرح کھیلیے اس کو یہ ایک لمبی اننگز ہے یہ اننگز کئی سالوں پر محیط ہو سکتی ہے آج کیا ہوا کام ہو سکتا ہے آپ کو آج سے دس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد بیس سال کے بعد کسی قسم کا ریزلٹ دے سو انتظار کیجئے وہ اچھا کام وہ اچھی چیز چھوڑ مر دیجئے گا اس کا ریزلٹ ضرور ملے گا ہو سکتا ہے کئی سالوں کے بعد ملے تو اس سالوں کا انتظار کیجئے کہ کم ریزلٹ آتا ہے بہت شکریہ موسیقی